جنوبی وزیرستان سیکیورٹی فورسز اور خارج میں جھڑک کرامہ کے علاقے میں پانچ خارجی دہشتگرد کو جہنم واصل کر دیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں چار بہادر سپوتوں نے جامع شہاہ تک نوش کیا علاقے میں خارجیوں کے خاتفے کے لیے کلیرنس آفریشن پشاور میں ہر تالی اسادزہ سے ربٹنے کی حکمت عملی تیار محکمہ تالیم نے اعتجاج میں شامل اسادزہ کی موطلی کے لیے حکم نامہ تیار کر لیا موطلی کے مصابدے کی کوپی آج نیوز کو موصول مصابدے کے مطابق اسادزہ آئین کے آرٹیکل پچیس ایکی خلاف ورزے کے مرتقب ہوئے روسی صدر پیوٹن کی ڈانرڈ ٹرم کو امریکی انتخابات جیتنے پر مبارک بات کہا روس نو منتخب امریکی صدر ٹرم کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے پانسلوینے میں قاتلانہ حملے کے بعد ٹرم کا جرت کا مظاہرہ قابلی تعریف ہے ڈانرڈ ٹرم کا روسی صدر پیوٹن سے گفتگو کی خواہش کا اصحاد کہا بودھ کی صبح سے اب تک ستر عالمی رہنماؤں سے بات کی ابھی تک روسی صدر سے بات نہیں ہوئی گفتگو کا ارادہ ہے غزہ میں اسرائیل کی بیشیانہ بمباری جاری مزید ستائیس پلسطینی شہید ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں شہید ہونے والے پلسطینیوں کی تعداد بہتر ہو گئی بیت الاداس میں سکول پر بمباری سے کئی افراد شہید ہوئے حملے میں کئی امارتیں تباہ ہو گئی غزہ میں شہدہ کی مجھوئی تعداد تین تالیس ہزار چار سو سے تجاوز کر گئے لبنان پر اسرائیل کی بمباری جاری مزید اردس شہید اور چوبن زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج نے بادی بی کا اور بل بک پر چالیس حملے کیے دو روز قبل منہدم ہونے والی امارت سے تیس لاشیں نکال دی گئی حزباللہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ داکنے کا سلسلہ بھی جاری حزباللہ کا اسرائیلی فوجی تنصیبات اور دیگر مراکس کو بون اور میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دابہ حکومت کا سردیوں میں بجلی سستی کرنے کا پیسلہ ونٹر پاکچ کے تحت آٹھ سے بیس روپے پی یونٹ کمی قائم کا تین ماہ کے لیے گھریلو سارپین کو آٹھ کمرشل سارپین کو بیس روپے پی یونٹ بجلی سستی ملے گی پاکچ کی حقی مظہوری آئی ایم ایف کی اجازت سے مشہور عبام کو چینی کی قیمت میں ریلیف یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت تیرہ روپے کم کر دی گئی فی کلو ایک سو چالیس روپے میں دستیاب برینڈڈ جھی کی قیمتوں میں تیس روپے اضافہ مظفر گڑھ میں نبی تھل جی پرائلی کا کالیفائیڈ راؤنڈ آج ہوگا تین کلومیٹر کا ٹریک تیار صاحبزادہ سلطان نادر مکسی اور دینہ پٹیل شامل برطانیہ سیائے ڈرائیور آصف علی سمیس سو سزائد ریسر ریجسٹر اور کراچی میں دو روزہ وومن کانفرنس غزل نائٹ کے ساتھ اختتام پسی سورہ سنگیز سے حاضرین خوب محسوس ہوئے اور گلوکارہ کو دل کھول کر داد دی موسیقی